اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے جی کارڈیو ویسکولر ڈیسارڈر کارڈیو کا لفظ نکلا دل سے ویسکولر مطلب بلڈ ویزلز تو کچھ خرابیہ ایسی ہیں جو کہ دل میں ہو جاتی ہیں ہماری بلڈ ویزلز میں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو فنکشن ہے سرکولیشنہ بلڈ کا وہ کیا ہو جاتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے بائیو کے اندر دو چیزیں بڑی پورٹنٹ ہیں اگر سٹکچر میں مسئلہ ہے تب بھی آپ کا میکنزم ڈسٹرب ہو جائے گا اگر فنکشن صحیح نہیں ہو رہا تب بھی پرابلمیٹک ہو جائیں گے جتنے بھی آپ کی زندگی میں سرکولیشن ہے وہ کیا ہو جائے گی پرابلمیٹک ہو جائے گی اگر دل کا سٹکچر یا فنکشن ہے ٹھیک نہ ہو ہم دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر سب سے پہلا جو ڈیسارڈر ہے وہ ہے تھرومبوسیز کونسا ہے تھرومبوسیز تھرومبوسیز میں کیا ہوتا ہے جی کہ ایک ہمارے پاس جو خون کی نالی ہے نا یہ والی اس کے اندر ایک کلارٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو کلارٹ بنتا ہے نا اس کی وجہ سے جو خون فلو کر رہا ہوتا ہے اس کی راستے میں ہنڈرنس آ جاتی ہے رکابت آ جاتی ہے اب کہتا ہے کہ یہ جو فارمیشن آف کلارٹڈ ماسہ بلڈ ہے نا بلڈ ویزلز کے اندر یا ہارٹ کی ویزل کے اندر اس عمل کو کہتے ہیں اس جو کلارٹ ہے اسے کہتے ہیں تھرومبوس کیا کہتے ہیں اس کو تھرومبوس اور اس کلارٹ بننے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں تھرومبوسیز اسے کیا کہیں گے تھرومبوسیز ٹھیک ہے تو یہ کلارٹی نمازہ بلڈ ویزلز کالڈ تھرومبوس اور اس عمل کو کہیں گے تھرومبوسیز ٹھیک ہو گیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ کیا نام اس کا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو تھرمبس ہے نا کچھ فیکٹر کی وجہ سے یہاں سے ڈس لوج ہو جاتا ہے یہاں سے کیا ہو جاتا ہے ڈس لوج ہو جاتا ہے ڈس لوج کا مطلب ہوتا ہے الادہ ہو جاتا ہے سیپرٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ جو تھرمبس ہے اپنی جگہ سے ڈس لوج ہو جائے تو یہ بن جائے گا ایم بولس کیا بن جائے گا ایم بولس تو اگر آپ نے کہنا ہے تھرومبس ڈیٹیچڈ اگر انٹرا ویسکولر جو آپ کی نالیاں ہیں اس کے اندر جو تھرومبس ڈیٹیچ ہو جائے تو یہ کیا بن جائے گا ایمبولس اور جو یہ ایمبولس بننے کا عمل ہے فرض کرو یہاں پہ یہ تھرومبس تھا یہ ڈیٹیچ ہوکی یہاں پہ موگ کرنا شروع کر دیا تو اب اگر یہ موگ کر رہا ہے تو یہ کیا بن گیا ہے ایمبولس اور ایمبولس بننے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں ایمبولیزم کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس عمل کی بننے کی وجہ سے تھرومبس بننے کی وجہ سے جو ہمارے دل کی جو نالیاں ہیں یا خون کی جو نالیاں ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے خون صحیح سے فلو نہیں کر پاتا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ 99% جو ہیں ہمارے پاس جو تھرومبس ہوتے ہیں 99% جو ایمبولس ہوتے ہیں ایک ہو تو ایمبولس زیادہ ہو تو ایمبولی اگر صرف ایک ایک کلارٹ ہے تو وہ کیا ہوگا ایمبولس اگر زیادہ کلارٹ ہے خون کے اور وہ لیدہ ہو رہے ہیں وہ زیادہ کہے گا ایمبولی کہتا ہے یہ جو زیادہ تر ایمبولی یا جو تھرومبس بنتے ہیں نا اصل میں یہ وہ کسے بن رہے ہوتے ہیں ایمبولس سے بن رہے ہوتے ہیں جو ایمبولس ہے وہ کسے بن رہے ہوتے ہیں تھرومبس سے بن رہے ہوتے ہیں کسے بن رہے ہوتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ ایک بڑا کلارٹ ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ہاں ملکہ سب سے پہلے بنتے ہیں تھرمبس جو کہ ایک جنگہ فکس ہوتے ہیں کلارٹ ہوتا ہے جب تھرمبس اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں ایم بولس کہتا ہے 99% جو ایم بولی ہے نا وہ بس لارج منٹ آف تھرمبس ملکہ تھرمبس سے بنتے ہیں اس لیے کہتا ہے تھرمبو ایم بولی کیا کہتا ہے تھرمبو ایم بولی تھرمبو ایم بولی تو آپ نے کہا کہنا ہے کہ ق formed ハف لیڈ پیچینی تیرے ہنڈرنس ڈی فلو آ پی candid یا اس ذریتے ہیں تھرمبس اور ایم بولی ہے لگا ایم بولیกہ دشار ترک مرنے تھرمبو ایم ب Landes تھرمبوس فامیسہ فارمیشن ف خاند تھرمبوس reform وchat ایم بولی تھرمبولی تیارہ también بنیس ... اس لکہ دون ظ رہنiem تھرمبو لے تھرمبوہ میں اس کے بعد کہتا ہے جی ہارٹ پرابلمز دل کے جو مسائل ہیں وہ کیوں جنم لیتے ہیں کہتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی خون کی نالیاں جو ہے نا وہ سکر جاتی ہیں اسے کہتا ہے ایتھریو سیکلوروسیز ٹھیک ہو گیا تو کہتا ہے ایتھریو سیکلوروسیز میں کیا ہوتا ہے جی کہ سم ٹائم جو کلیسٹرول ہے جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں واک نہیں کرتے سگرٹ پیتے ہیں ایلو فیٹی سٹیک بننا شروع جاتی ہے اور اس طرح جو خون کی نالیاں ہیں سکڑ جاتی ہیں کس کی وجہ سے کلیسٹرول کی کی وجہ سے ایسا عمل جس میں جو خون کی نالیاں ہیں اس میں کلیسٹرول جم جائے اور کلیسٹرول جمنے کی وجہ سے وہاں پہ پلیک پلیک ہوتا ہے بچے جیس طرح آپ کا جو روٹی بنانے کیا جو توا ہوتا ہے نا یہ تندور ہوتا ہے جہاں پہ روٹیاں لگی رہتی ہیں وہاں پہ کالک وغیرہ جمنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کلیسٹرول جم کے پلیکس بنا دیتا ہے اس طرح جس کی وجہ سے خون کی نالیاں جو کیا ہو جاتی ہیں ٹکڑ جاتی ہیں اور بلیڈ فلو میں کیا ہو جاتی ہے ہنڈرنس ہو جاتی ہے اس عمل کو کہتے ہیں ایتریو سیکلوروسیز ایتریو سیکلوروسیز دوسری طرح بچے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بچے ایتریو سیکلوروسیز کرواتے ہیں کہتے ہیں وہ لوگ بچے جو کہ ہائپر کلیسٹرولیما مطلب جن کے خون کے اندر کلیسٹرول بڑھ جائے ان لوگوں کو ایتریو سیکلوروسیز زیادہ ہوتی ہے دوسرا ہائپر ٹینشن جو دو زیادہ ٹینشن کے مریض ہیں سگرٹ سموکر جو سگرٹ بڑی پیتے ہیں ڈائیبیٹیزم لائٹس شگر کے مریض ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا بس آپ نے بتا دینا ہے کہ جو ایکسرسائز نہیں کرتے سٹریس فول ان کی لائف ہے مطابق اشکار ہیں کھانا بہت کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ شئے فیکٹر آپ نے بتا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بس آپ نے بتانا ہے آتھرسائز کیا ہے اور ایکیس وجہ سے ہوتی ہے سورری ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو ہمارے پار دیس آڈر ہے وہ ہے انجائینا پیکٹورس ٹھیک ہے انجائینا پیکٹورس کہہ جی کہتا ہے کہ جن لوگوں کو آتھرسائیوسائکولورسی کی بیماری ہوتی ہے نا سم ٹائم نا ان کورا سینے میں درد اٹھتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبار ان کے سینے میں کیا اٹھتا ہے جی درد اٹھتا ہے اس کو بچے کہتے ہیں انجائنا پیکٹورس کا کہتے ہیں کہتا ہے کہ انجائنا اس وقت ہوتا ہے جب ہارٹ جو ہے وہ زیادہ کام کرے جب آپ آپ کے دل پہ فیزیکل یا ایموشنل سٹریس ہونے کی وجہ سے آپ کا دل زیادہ کام کرے تو تب بچے انجائنا پیکٹورس ہو جاتا ہے اس عمل میں کیا ہوتا ہے جی جو ہمارے پاس دل کے مسلز ہوتے ہیں ان کے سوفیشنٹ اف اکسیجن وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی جب دل کی دیواروں میں سوفیشنٹ اف اکسیجن نہیں پہنچ پائے گی تو وہ بچے ہمارے پاس کیا کرے گا پرابلمیٹک ہو جائے گا اور آپ کو سینے میں درد اٹھے گا اس مسئلے کو کہیں گے انجائنا پیکٹورس اگر انجائنا پیکٹورس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو بچے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد بچے آپ پڑھ لیتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں بچے ہمارے پاس یہ ویڈاؤٹ وارننگ مطلب یہ اچانک سے ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہتا ہے یا تو بلڈ کلارٹ بن گیا ہے آپ کی کرونڈری آرٹری میں وہ آرٹری جو خون کو بلڈ سپلائی کر رہی ہے وہ بلاک ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر کیا بن گیا ہے بلڈ کلارٹ بن گیا ہے یا پھر ایتریو سیکلوروسیز کی بیماری اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ خون جو ہے وہ آگے جائے نہیں پاتا جس کی وجہ سے دل کے مسئلے جو وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں کہتا ہے کہ جب بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیا ہوگا اس کو کہتا ہے کہ پرسن فیلز آ ہیوی سکویزنگ مطلب اسے ایسے لگے گا جس طرح کچھ چیز اس کو جکڑ رہی ہے ڈسکمفٹ فیل کرے گا چیسٹ کے سینٹر کے اندر اس کے علاوہ یہ پین دل سے ہوتا ہوا شولڈر کی طرف چلا جائے گا اور جو بازوں ہیں اور نیک اور جاہ ہیں وہاں پہ بھی درد ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ پسینہ اس کو آئے گا نوزیہ دل کچھا ہوگا ٹھیک ہے شارٹنے سا بریتھ سانس لینے میں دشواری ہوگی اونگ آئے گی اور ایون فیٹ بھی ہوش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا جو عمل ہے اس کو بچے ہم کہتے ہیں مایو کارڈیل انفرکشن مایو کارڈیل کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ کے مسئل انفرکشن ہوتا ہے ڈیتھ ہو جانا کس کی وجہ سے لیک آف اکسیجن کی وجہ سے جب بچے دل کے مسئل ڈائے کرتے ہیں تو اس طرح کارڈیل مسئل اپنا کام نہیں کر پاتے اور ایک مرتبہ اگر آپ کی دل کے مسئل ڈائے ہو گئے تو یہ دوبارہ نہیں بنتے کیونکہ کارڈیل مسئل ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اس طرح بچے یہ جو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو فوراں ٹریٹمنٹ نہ دیا گیا ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا عمل رہ گیا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کنجینٹل ہارٹ پرابلم کنجینٹل ہوتا ہے جی ورستی مطلب پیدہشی کچھ لوگوں کو بچے جب پیدا ہوتی پیدہشی ہی ان کو کیا ہوتی ہیں دل کے مسئلے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کنجینٹل جو ہمارے پاس پرابلم ہے نا اس میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ اس کے درمیان آپ نے دیکھا تھا کہ چار خانے ہوتی ہیں اور وہ مسئل جو ان کو سیپریٹ کر رہا ہوتا ہے ان خانوں کو اسے کہتے ہیں سیپٹم کیا کہتے ہیں سیپٹم کہتا ہے سم ٹائم جو یہ سیپٹم ہے نا اس کے درمیان سراخ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس سراخ ہونے کی وجہ سے جو خون ہے نا اکسیجن وغیرہ اور بغیرہ چنو وہ مکس ہو جاتا ہے اور پورا خون جب بیبی کی جسم میں جاتا ہے نا پورا بیبی کیا ہو جاتا ہے بلو ہو جاتا ہے اس کو بلو بیبی سینڈروم بھی کہتے ہیں جس میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ نیلی رنگت کے ہمیں نظر آتے ہیں وہ تھوڑی دیر سروائیو کرتے ہیں پھر یہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سم ٹائم جو ہوتے ہیں نا والو انسان کے جو وال ہوتے ہیں دل کے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں بنے ہوتے یا تہی طرح سے کھل نہیں پاتے اس طرح سے بچے یہ کنجینٹل ہارٹ پرابلم بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کے اندر کیا پرابلم ہوتے ہیں ڈس آرڈر جو ہیں وہ دل میں جنم لیتے ہیں